اسلام علیکم سیال اردو اکیڈمی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں عزیز طلبہ آج ہم گیارویں جماعت کی تیسری نظم شہر آشوب کو پڑھنے جا رہے ہیں یہ نظم نظیر اکبر آبادی کی لکھی ہوئی ہے سب سے پہلے اس نظم کی حیرت کو دیکھتے ہیں تو اگر آپ غور کریں تو اس کے پہلے بند میں پانچ مسرے ہیں تو ایسی نظم جس کے ایک بند میں پانچ مسرے ہوں اسے مخمص کہتے ہیں تو حیرت کے لحاظ سے یہ نظم مخمص ہے ہے اب تو کچھ سخن کا میرے اختیار بند رہتی ہے تبے سوچ میں لیلو نہار بند دریاں سخن کی فکر کا ہے موجدار بند ہو کس طرح نہ موں میں زبان بار بار بند جب آگرے کی خلق کا ہو روزگار بند تو لغت کو دیکھتے ہیں سخن ویسے تو بات چیت کرنے کو کہتے ہیں لیکن یہاں اسے مراش شائری ہے اختیار کنٹرول طبع طبیعت سوچ فکر لیل رات نہار رات دن لیل رات اور نہار دن دریاں سخن کی فکر کا ہے موجدار موجے مارنے والا دریاں سخن کی فکر کا فکر کا جو دریاں تھا جو شائری کی صورت میں میرے ذہن سے نکلتا تھا اب اس کی موجے بند ہو چکی ہیں اس مصرے کا یہ مطلب ہے ہو کس طرح نہ مو میں زباں بار بار بند مو میں زباں بار بار بند یعنی کہ کچھ نہ کہہ سکنا جب آگرے کی خلق کا ہو روزگار بند آگرے کی خلق آگرہ یہ شہر ہے جہاں نظیر اکبر آبادی رہا کرتے تھے اور اس شہر میں روحلوں نے مرہٹوں نے کافی لوٹ مار کی جس کی وجہ سے آگرے کے لوگوں کا رزق اور کاروبار بند ہو گیا تو اسی کے حوالے سے نظیر اکبر آبادی نے یہ نظم کہی ہے خلق لوگ مخلوق روزگار یعنی کہ کاروبار اور اس کے علاوہ اگر ہم فنی محاصن اس شہر کے چیک کریں تو اس میں ایک لفظ دریہ استعمال ہوا دریہ اور پھر اسی کی مناسبت سے موجدار اور پھر اس کے بعد مو اور مو کے مناسبت سے زبان تو یہاں پہ سنت مرات نظیر موجود ہے دریہ اور موجدار مو اور زبان تو دونوں کے درمیان آپس میں تعلق ہے اور یہ تعلق تضاد کا نہیں ہے تو اس میں دو مرتبہ سنت مرات نظیر استعمال ہوئی ہے اس کے علاوہ لیل و نہار سنت تضاد بھی یہاں پہ ہے اور بار بار سنت تقرار بھی یہاں پہ موجود ہے تو تین سنتیں استعمال ہوئی سنت تضاد سنت تقرار اور سنت مرات نظیر مرات نظیر دو مرتبہ استعمال ہوئی ہے دیکھیں جی پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نظیر اکبر آبادی کا زمانہ وہ زمانہ ہے جس زمانے میں آگرے میں روحیلے مرہٹے جاڑ بار بار حملے کر رہے تھے لوٹ مار کر کے یہاں کے لوگوں کو پریشان کر رہے تھے تو اس وجہ سے دیگر پریشانیوں کے ساتھ ساتھ جو عوام کی سب سے بڑی پریشانی تھی وہ کاروبار تھا وہ رزق تھا وہ روزگار تھا کہ آگرے کے لوگوں کا روزگار بالکل ختم ہو چکا تھا ان سب چیزوں نے نظیر کے دماغ کو بھی بری طرح متاثر کیا نظیر جو کہ کسی زمانے میں امدہ شاعری کرتے تھے اور بہدرین شاعری کرتے تھے اب وہی کہہ رہے ہیں کہ اب یہ آلات آ چکے ہیں کہ میں کس طرح کوئی شعر کہوں کس طرح کوئی نظم لکھوں کیونکہ اب مجھے شاعری نہیں سوچتی اب میرے ذہن میں نینے خیالات نہیں آتے بلکہ اب میرے ذہن میں صرف ایک ہی فکر رہتی ہے اور وہ کون سی فکر ہے کہ میرے آگرے کے لوگوں کا کربار کس طرح دوبارہ سے کھولے گا وہ جو فکر کے دریا تھے جو میرے ذہن میں کبھی تھاٹھے مارتے تھے مجھے مارتے تھے اب وہ دریا بہنا بند ہو چکا ہے اب نئے نئے خیالات میرے ذہن میں آنا بند ہو چکے ہیں اسی وجہ سے میں اب نئے شعر نہیں تخلیق کر سکتا اور آگرے کے خراب حالات کی وجہ سے میری زبان بھی بند ہو گئی میری زبان کو بھی تالے لگ گئے ہیں اور پریشانی کی وجہ سے میری زبان سے نئے نئے خیالات کا اظہار ہوتے ہی نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ جب میں اپنے آگرے کے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ ان کے پاس کھانے کا نہیں ہے ان کے کربار بند پڑے ہوئے ہیں اور غربت کی وجہ سے لوگوں کا حال برا ہو چکا ہے تو میں ان برے حالات میں کیسے شاعری کر سکتا ہوں؟ اس لیے ان برے حالات میں مجھ سے نئے شعر تخلیق نہیں ہوتے اگلا شعر ہے جی بے روزگاری نے یہ دکھائی ہے مفلسی مفلسی غربت کوٹھے کی چھت نہیں ہے یہ چھائی ہے مفلسی دیواروں در کے بیچ سمائی ہے مفلسی ہر گھر میں اس طرح سے بھر آئی ہے مفلسی پانی کا ٹوٹ جاوے ہے جوں ایک بار بند جوں کہتے ہیں ندی کو بند کہتے ہیں پانی کو رکاوٹ کے لیے جو آگے دیوار کھڑی کی جاتی ہے اسے بند کہتے ہیں بے روزگاری نے یہ دکھائی ہے مفلسی اچھا جی فنی محاسن کو بھی دیکھے نا تو اس میں ایک لفظ استعمال ہوا کوٹھا اس کے علاوہ گھر اور اس کے ساتھ ساتھ چھت اور درو دیوار تو ان چار لفظوں میں ایک تعلق ہے اور یہ تعلق تضاد کا نہیں ہے تو اس لیے یہاں پہ سنت مرات النظیر استعمال ہوئی ہے اس بند میں نظیر کہتے ہیں کہ آگرے کے شہر میں برپا ہونے والی تباہی اور بربادی کی وجہ سے لوگوں کے کاروبار اور زندگی کچھ اس طرح سے متاثر ہوئے ہیں کہ لوگوں نے اپنے گھروں کی چھتوں تک کو بیج دیا اپنے گھر کے ساز و سامان کو بھی بیج دیا وہ ساز و سامان جو بڑی خوشیوں سے لوگوں نے اپنے گھروں میں سجایا ہوا تھا اب مسائل اتنے زیادہ بڑے ہیں اور ذریعہ معاش لوگوں کے پاس جب نہیں رہا تو لوگوں نے اپنے گھروں کی چیزیں بیجنا شروع کر دیں اور دیوار و در کے بیچ سمائی ہے مفلسی غربت نے اب لوگوں کے گھروں میں آکے ڈھیرہ ڈالنا شروع کر دیا ہے مفلسی شہر میں اس قدر عام ہو گئی ہے کہ یہ ہر گھر میں اس طرح موجود ہے جیسے وہ اس گھر ہی کا حصہ ہو ہر گھر میں ایسے ہی وہ سمار رہی ہے جیسے وہ یہاں رہنے والی ہو اور مفلسی مکان کی چھت کی طرح ہر گھر میں لازمی طور پر موجود ہو چکی ہے اور یہ مفلسی ہر گھر کے دروازے اور درو دیوار کے بیچ میں معمولی سی جگہ اب دیکھیں گھر کے سین میں کتنی جگہ ہے تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے اور اس جگہ میں بھی اس چھوٹی سی جگہ میں بھی یہ غربت اور مفلسی چھائی ہوئی ہے اور یوں لگ رہا ہے جیسے کہ غربت کا ایک بند ٹوٹا ہے ایک بہت بڑی ندی تھی غربت کی وہ ٹوٹی ہے اور اس بند کے ٹوٹنے سے جس طرح پورا علاقہ زیر آب آ جاتا ہے اسی طرح پورے علاقے میں غربت اور مفلسی چھا چکی ہے ہر گھر میں غربت پھیلی ہوئی ہے تیسرے شیر کی جانے بڑھتے ہیں سراف بنیے جہری اور سیڑ سہوکار دیتے تھے سب کو نقد سو کھاتے ہیں اب ادھار بازار میں اڑے ہے پڑی خاک بے شمار بیٹھے ہیں یوں دکانوں میں اپنے دکاندار جیسے کہ چور بیٹھے ہوں قیدی کتار بن سراف کہتے ہیں سونے اور چاندی کا بیوپار کرنے والا بنیے کہتے ہیں غلے کا تجارت کرنے والا کھانے پینے کی چیزیں بیچنے والا جہری جو ہیرے جواہرات کا کام کرتا ہو ہیرے جواہرات موتی بیجتا ہو سیٹھ پیسے والی شخصیت رئیس سہوکار ایسے لوگ جو سود پہ پیسے دیتے ہوں جو پیسے دیتے ہوں لوگوں کو کاروبار کرنے کے لیے تو یہاں پہ نظیر اکبر عبادی نے کچھ پیشے گنوائے ہیں اور ان پیشوں کے حوالے سے پھر کہا کہ یہ جو سراف تھے جو کسونے کا کاروبار کرتے تھے جو بنیے تھے جو غلے کا کاروبار کرتے تھے جو جہری تھے جو سیٹھ ساوکار تھے یہ پہلے کیا کرتے تھے جب آگر ایک حالات ٹھیک تھے دیتے تھے سب کو نقد پہلے یہ لوگوں کو نقد پیسے دیتے تھے اب یہ خود بھی ادھار کھا رہے ہیں بزار میں اڑے ہے پڑی خاک بے شمار جب بزار میں چہل پہل ہوگی نہیں جب گاہ بزار میں آئے گا ہی نہیں تو پھر اس بزار کی جو خاک ہے جو مٹی ہے وہ بھی اپنی جگہ پہ بیٹھ جائے گی مٹی بھی نہیں اٹھے گی تو بزار میں اڑے ہے پڑی اڑنے والی جو خاک ہوتی ہے بزار میں وہ بھی اب آرام سے بیٹھ چکی ہے اور بیٹھے ہیں یوں دکانوں میں اپنے دکاندار تو یہاں پہ تشبیح استعمال ہوئی ہے شاعر نے دکانوں میں بیٹھے ہوئے دکانداروں کو جیسے کہ چور بیٹھے ہوں قیدی کتار بند تو دکانوں میں بیٹھے ہوئے دکانداروں کو کتار میں بیٹھے ہوئے چوروں سے تشبیہ دی ہے جیسے حرف تشبیہ ہے یہاں دکاندار یہاں پہ مشبہ ہیں اور کتار میں بیٹھے ہوئے چور مشبہ بھی ہی ہیں اور جیسے حرف تشبیہ تو اس بند میں شاعر جو علاقے کی بدحالی کا ذکر کرتے ہو یہ کہتے ہیں کہ پہلے ایک وقت تھا کہ بزاروں میں چہل پہل ہوتی تھی لینڈن ہوتے تھے لوگ آتے تھے رشکش ہوتا تھا لوگو خوشحال ہوتے تھے لیکن اب بزار سنسان پڑے ہوئے ہیں مارکیٹیں ویران ہو چکی ہیں اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس شہر میں بدحالی پھیلی ہوئی ہے آگرے میں اب لوگ بلکل بے رزگار ہو چکے ہیں لوگوں کے کاروبار ختم ہو چکے ہیں رون کے ختم ہو چکے ہیں سراف جو سونے کی خرید و فرو کرتے تھے اور وہ گلے کا کاروبار کرنے والے اور وہ جوہری ساروں کے کاروبار ٹھپ ہو چکے ہیں کسی کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے اور یہ سارے لوگ اب ادھار کھا رہے ہیں حتیٰ کہ وہ بزار میں اڑنے والی خاک بھی اب بیٹھ چکی ہے اور سارا دن دکاندار اس طرح اپنے گھاکوں کے انتظار میں رہتے ہیں جس طرح قیدیوں کو یا چوروں کو ایک کتار میں بٹھا دیا جاتا ہے جن کے پاس اور کرنے کو کچھ بھی نہیں ہوتا صرف انتظار کے تو اگلے بند محنت سے ہاتھ پاؤں کی کوڑی نہ ہاتھ آئے بیکار کب تلک کوئی کرز اور ادھار کھائے دیکھو جسے وہ کرتا ہے رو رو کے ہائے ہائے آتا ہے ایسے حال پہ رونا ہمیں تو ہائے دشمن کا بھی خدا نہ کرے کاروبار بند محنت کی ہاتھ پاؤں سے کوڑی کوڑی ایک سکہ ہے کرنسی ہے پیسہ بیکار کب تلک کوئی کرز اور ادھار کھائے رو رو کے ہائے ہائے رونا اور ہائے ہائے رو رو اور ہائے ہائے یہاں پہ سنت تقرار موجود ہے دشمن کبھی خدا نہ کرے کاروبار بند نظیر اکبر عبادی یہاں پہ شہر کی بدحالی کا نقشہ کھینچتے ہیں کہ یہاں اتنی مفلسی ہے کہ مزدور جو اپنے ہاتھ پاؤں سے سارا دن محنت کرتا ہے لیکن اس قدر محنت کے باوجود بھی اسے محنت کا صلح نہیں ملتا جب وسائل کم ہوں تو اس میں جتنی بھی آپ محنت کریں گے اس کا ریوارڈ آپ کو اتنا نہیں ملے گا مثال کے طور پر ایک کمرہ ہے اس میں بیس لوگ بیٹھے ہیں جو کہ بھوکے ہیں اور اگر ان بیس لوگوں کے لیے دس روٹیاں ہیں تو ان بیس لوگوں کو یہ دس روٹیاں حاصل کرنے کے لیے زیادہ محنت کرنی پڑے گی زیادہ سٹرگل کرنا پڑے گا لیکن اگر ایک کمرے میں پانچ بندے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پہ بیس لوگوں کا کھانا ہے یعنی کہ وسائل زیادہ ہیں تو ان لوگوں کو اتنی زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی تو یہاں پہ بھی شایر بالکل اسی خیال کو آگے وضاحت کر رہے ہیں کہ محنت سے ہاتھ پاؤں کی کوڑین ہاتھ آئے جب آپ کے وسائل نہیں ہوں گے تو آپ جتنی بھی محنت کریں تو آپ کے ہاتھ اتنا ریوارڈ نہیں آئے گا آپ کو اتنا صلاح نہیں ملے گا تو پھر ان حالات میں لوگ کیا کریں گے جسے بھی دیکھو وہ رو رو کے ہائے ہائے کر رہا ہے یعنی کہ غربت کی وجہ سے اس کے گھر کا چولہ نہیں جل رہا اور ان لوگوں کی حالت کو دیکھ کر شایر کہتے ہیں ان لوگوں کو ان بے کس لوگوں کو ماتم کرتے ہوئے جب میں دیکھتا ہوں ان کو روتے ہوئے دیکھتا ہوں ان کو ہائے ہائے کرتے ہوئے دیکھتا ہوں تو میری آنکھوں سے بھی بے بے سود آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اور میرے دل سے یہی دعا نکلتی ہے کہ خدارہ دشمن کا بھی تو کاروبار بند نہ کر دشمن کا بھی تو رزق بند نہ کر ٹھیک ہے دشمن ہمارا مخالف ہے لیکن رزق کی تنگی تو دشمن کو بھی نہیں ملنی شاہی ہے اس شہر کے فقیر بھکاری جو ہیں تباہ جس گھر میں جا سوال وہ کرتے ہیں خام خواہ بھوکے ہیں کچھ بھیجائی ہو بابا خدا کی راہ وہاں سے صدا یہ آتی ہے پھر مانگو جب تواہ کرتے ہیں ہونٹ اپنے وہو شرم سار بند تو اگر فنی محاسن کو دیکھیں تو فقیر سوال اور صدا تین لفظ استعمال ہوئے اور ان تینوں کے درمیان ایک تعلق ہے اور یہ تعلق تضاد کا نہیں ہے تو یہاں پہ سنت مراتن نظیر پائی جاتی ہے تشریح کی جانے بڑھتے ہیں تو اس بند میں شاعر یہ کہتے ہیں کہ بیرزگاری اور غربت کی وجہ سے جہاں اس شہر کے کرباری اور مزدور طبقہ متاثر ہوئے ہیں پریشان ہوئے ہیں وہاں اس شہر کے جو بھکاری ہیں ان کی حالت بھی دیکھنے کے قابل ہے ان کا حال بھی برا ہے ان کا گزارت تو پہلے ہی مانگ تانگ کے ہوا کرتا تھا اور وہ ہر گھر سے بھیک مانگ کے ہی گزارت کرتے تھے لیکن اب شہر کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ وہ بیچارے جس گھر میں جا کے کوئی سوال کرتے ہیں ان سے بھیک مانگتے ہیں تو وہاں گھر والے بھی کیونکہ گھروں میں بھی تو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو وہ گھروں والے بھی ان سے یہ کہتے ہیں کہ بابا بعد میں مانگنے کے لیے آنا ابھی ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو وہ بیچارے بھی شرم سار ہو جاتے ہیں شرمندہ ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان بیچاروں کے پاس کھانے کو اب کچھ نہیں ہے تو وہ بھی شرمندہ ہو کر اپنے ہوت بند کر لیتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ شہر کے لوگ بھی میری طرح فقیر ہو چکے ہیں کیا چھوٹے کام والے کیا پیشاور نجیب روزی کے آج ہاتھ سے آجز ہیں سب غریب ہوتی ہے بیٹھے بیٹھے جب آج شام ان قریب اڑتے ہیں سب دکان سے کہہ کر کہ یا نصیب قسمت ہماری ہو گئی بے اختیار بند کیا چھوٹے کام والے کیا چھوٹے بے پاری کیا پیشاور نجیب پیشاور نجیب یعنی کہ موزز پیشاور پروفیشنل نجیب کہتے ہیں موزز کو عزت والے شریف آجز تنگ آ جانا شام ان قریب رات جب قریب آ جاتی ہے اڑتے ہیں دکان سے کہہ کہ یا نصیب یا نصیب ہائے قسمت اور بیٹھے بیٹھے یہاں پہ دو لافظ استعمال ہوئے تو یہ سنت تقرار ہے اب اس بند اگرے میں آنے والی تباہی سے سب چھوٹے کاروبار والے اور بڑے کاروبار والوں کی حالت بیان کر رہے ہیں کہ سب کا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے روزگار کے تمام ذرائع بند ہو چکے ہیں جس کا کاروبار چھوٹا اور محدود پہ مانے پر تھا وہ بھی رو رہا ہے اور جو پیشاور نجیب تھے وہ بھی رو رہے ہیں سب کی حالت خراب ہے سارے موزز اور شریف اور سارے لوگ اب روزی کے ہاتھوں تنگ آ چکے ہیں آجز آ چکے ہیں تو اس وجہ سے جب وہ شام ہوتی ہے اور شام کو وہ گھروں کی جانب جاتے ہیں تو اپنے نصیب کو کوستے ہو جاتے ہیں کہ ہمارے نصیب میں تو کاروبار بند ہو چکا ہے ہائے ہمارا نصیب ہماری بدقسمتی کہ کوئی بھی گاہک آج کے دن بھی ہمیں نصیب نہ ہوا تو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اپنے قسمت کی آہ بدبختی پہ روتے ہیں اور اور کچھ کر نہیں سکتے اور تو ان کے باس میں کچھ ہے نہیں بس اپنی قسمت کو کوستے ہوئے شام کو گھر چلے جاتے ہیں ہے کون سا وہ دل جسے فرسودگی نہیں وہ گھر نہیں کہ روزی کی نابودگی نہیں ہرگز کسی کے حال میں بہبودگی نہیں اب آگرے کے نام کو آسودگی نہیں کوڑی کے آکے ایسے ہوئے رہ گزار بن فرسودگی پریشانی نابودگی کسی چیز کا نہ ہونا ادم دستیابی فنا ہو جانا ختم ہو جانا بہبودگی فلا ہو بہبود اور اس کے علاوہ آسودگی یعنی کہ راحت خوشحالی خوشی کوڑی سکھا یا پیسے یہاں پہ سنت اتزاد استعمال ہوئی ہے فرسودگی اور بہبودگی تو یہ سنت اتزاد ہے فرسودگی سے مراد پریشانی اور آسودگی سے مراد خوشحالی ان اشار میں نظیر اکبروادی کہتے ہیں کہ خدا جانے اس شہر کو آخر کس کی نظر لگ گئی ہے کہ غربت اور بیروزگاری کی وجہ سے اس شہر کا ہر فرد پریشان ہے اور بدحال ہے یہاں کوئی بھی خوشحال اور آسودہ نظر ہی نہیں آتا ہر شخص بدحال ہے پریشان ہے ہر دل جو ہے وہ افسردہ ہے غموں کا مارا ہوا ہے خوشی اور مطمئنان کسی کو نصیب ہی نہیں ہے یہاں حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ روزی کے دروازے ہمیشہ کے لیے اس شہر پر جیسے بند ہو گئے ہوں شاعر مزید یہ بھی کہتے ہیں کہ آگرہ جو کسی وقت میں آسودگی اور سخچین کا نام ہوا کرتا تھا اب یہاں اس نام کے ساتھ بھی دکھ جڑ چکے ہیں ٹھیک ہے اب آگرہ کے نام کو آسودگی نہیں کسی زمانے میں آگرہ کا لفظ یا آگرہ کا نام خوشحالی کا باعث تھا اب آگرہ کا نام بدحالی کا باعث ہو چکا ہے کیوں کیوں کہ کوڑی کے آکے ایسے ہوئے رہا گزار بند جن جن راستوں سے دولت آیا کرتی تھی وہ تمام راستے بند ہو چکے ہیں اب کسی طور بھی دولت نہیں آرہی جب دولت نہیں آئے گی جب گاک نہیں آئیں گے مارکیٹوں میں جب بزاروں میں چہل پہل نہیں ہوگی تو یقیناً اس شہر کے حالات بھی خراب ہو جائیں ہو ہوں گے تو آخری بند ہے اور آخری بند میں شاعر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں ہے میری حق سے اب یہ دعا شام و سہر ہو آگرے کی خلق پہ پھر مہر کی نظر سب کھاویں پیویں یاد رکھیں اپنے اپنے گھر اس ٹوٹے شہر پر بھی الہی تو کرم کر فضل کر کھل جاویں ایک بار تو سب کاروبار بند تو یہاں پہ کھل اور بند یہ سنت تضاد موجود ہے اس کے علاوہ حق اور اور خلق یعنی کہ خدا اور مخلوق یہ بھی سنت تضاد یہاں پہ موجود ہے شام اور سہر اس میں بھی سنت تضاد پائی جاتی ہے ہے میری حق سے اب یہ دعا شام و سہر اب میری خدا سے یہ صبح و شام دعا ہے کہ آگرے کے لوگوں پہ پھر مہر کی نظر کر پھر مہربانی کی نظر کر سب کھاویں پیویں یاد رکھیں اپنے اپنے گھر کہ دوبارہ سے یہاں کے لوگ خوشحال ہو جائیں یہاں کاروبار کھل جائیں اور لوگ اپنے گھروں میں رہیں کھائیں پیئیں مزے کریں جس طرح پہلے لوگ اپنے زندگی بسر کر رہے تھے وہ تمام خوشیاں اس شہر کی پھر سے لوٹ آئیں اور لوگ اپنے اپنے گھروں میں رہیں یہ جو ٹوٹا ہوا شہر ہے ٹوٹا ہوا شہر یعنی کہ اجڑا ہوا شہر ویران برباد شہر اس پہ تو اپنا فضل و کرم فرما اپنی رحمت اس نازل کر کہ کھل جاویں ایک بار تو سب کاروبار بند جن جن لوگوں کے کاروبار بند ہو چکے ہیں تیری مہربانی کی وجہ سے تیری شفقت اور فضل و کرم کی وجہ سے اس شہر کے جن جن لوگوں کا کاروبار بند ہو چکا ہے وہ دوبارہ سے کاروبار کھل جائیں تاکہ لوگ پھر سے چمک اٹھیں اور یہاں پہ دوبارہ خوشحالی اور آسلدگی کا دور شروع ہو جائے آمین تو نظیر اکبر آبادی کی یہ نظم ان کی کلیات نظیر اکبر آبادی سے لی گئی ہے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی اگر کسی شیئر کی سمجھ نہیں آئی تو آپ کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے احسان مسیحال کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان